نمازکار میں ہوں راہلا رحمان اور آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں ہمارے اس خاص شو میں جس کا نام ہے ایمیل ہیلتھ کیئر ہیلپنگ ان لیوکوڈرما یعنی سفید داگ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں لوگ سفید داگ یعنی لیوکوڈرما کا شکار ہیں اور یہ آنکھڑا لگاتار بڑھ رہا ہے لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کو لیوکوڈرما ہے انہیں اس کی وجہ نہیں پتا یہ نہیں پتا کہ آخر اس سے بچا کیسے جائے اسی خیال نے ہماری پوری ٹیم کی نیند اڑا دی اور ہم نے کوشش کی ایک پہل کرنے کی جسے ہم نے شکل دی اپنے اس خاص ابھیان کی جس میں ہم چرچہ کریں گے کہ آخر کیسے لیوکوڈرما سے بچا جا سکے ہم کوشش کریں گے آپ تک لیوکوڈرما یعنی سفید داگ کے بارے میں صحیح انفرمیشن پہنچانے کی اور آپ کو بتانے کی کہ آخر کس سنکھیا میں یہ بیماری لوگوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے اور اس میں ہماری مدد کریں گی جانی مانی لیوکوڈرما ایکسپرٹ ڈاکٹر نتکہ کولی جو جوڑی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر سے ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر جس نے شروع کیا ایک ریولیوشن اور دی آ ڈیو کے سائنٹسٹس کی ریسرچ کو آدھار بنا کر سفید داگ مینجمنٹ کے کشتر میں جگائی ایک نئی سمبھاؤنا ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کا یہ پریاس آج ایک مہا ابھیان بن چکا ہے ایکسپرٹ ٹیم آف ڈاکٹرز کے سمرپن اور اتھک پریاسوں سے اب تک سفید داگ سے پیڑیت بیس آزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے سفید داگ کے خلاف اس مہا ابھیان کا نکٹرٹو کر رہی ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ آئیورویدک ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتکا کوہلی اور دوستو آج خود ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جانی مانی لیوکوڑرم ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتکا کوہلی آئیے سواغت کرتے ہیں ڈاکٹر نیتکا کا ڈاکٹر نیتکا آپ کا بہت بہت سواغت ہے تینکیو راہلا تینکیو دوستو آج ہم چرچہ کریں گے اپنے اس اپیسوڈ میں کی لیوکوڑرم آخر کتنے لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ تک صحیح انفرومیشن پہنچانے کی کوشش کریں گے اگر آپ کے مند میں بھی ایسے میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر جو آپ کے ٹی بی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر نیتکا کوہلی آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیتکا سب سے پہلا تو میرا یہی سوال ہوگا کیا کہ کس سنکھیا میں یہ بیماری لوگوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے دیکھئے راہلا اگر ہم کسی بھی بیماری کی پرسار کی بات کریں تو دو باتوں پر ڈپینڈ کرتی ہے تو یہ سنکھیا جو آج سے بیس سال پہلے پوائنٹ فائی پرسنٹ تھی آج وہ بڑھ کر ایک سے دو پرسنٹ ہو چکی ہے ٹوٹل پوپیلیشن کی بٹ یہ نمبرز ویری کرتے ہیں لوکل لیول پر جا کے اگر ہم ہاں جی بھلا گر ہم ورلڈ وائیڈ بات کریں تو یہ ایک سے دو پرسنٹ ہے ٹوٹل پوپیلیشن کا اس کے بہت سے کارن ہے ملٹی فیکٹوریل جیسے میں نے بولا تو آج کل جو ہمارا کھان پان ہے وہ بہت ہی ہائی بریڈ اور پروسیس فوڈ ہم لوگ لیتے ہیں یا پیسٹیسائیڈ سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ہارمونز اس میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے جو ہماری لڑنے کی جو شکتی ہے وہ کبھی بھی اس کو ایکسپوز نہیں تھی اس کے لیے وہ سب ایک نئی ایک طرح سے انس کے لیے اٹیک ہے ان چیزوں کا تو اس کو فائیٹ بیک کرنے کے لیے وہ اس کو فوراں انویزن سمجھ کر یہ بیماری پیدا کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے سٹریس سٹریس کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارا خود کا بنایا ہوا ایک بیماری ہے میں کہوں گی کیونکہ آج کل کا جو لائف سٹائل ہے اگر ہم اس کو اچھے سے کوپ آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے سٹریس ہے چھوٹے بچے کے لیے بھی اور ساتھ ہی وائٹымین ڈی 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 ریشنسی جو آج کل ہمارا رہن سین ہو چکا ہے اے سی رومز اور اے سی کالجز سکورز تو ہمیں سنشائن پوری طرح سے نہیں ملتا ہے بلیلڈنگ بہت اچھی اچھی بن گئی ہیں تو اس کے لئے سوچے ان کو بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور سپیشلی لیوکوڈاما بہت ایک طریقے سے کہوں گی یہ سنجیدہ بات ہے لیکن ہمیں تھوڑی سے گنا پروکوشنس لے لیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھا جا سکتے یہاں پر ڈاکٹر نیتکہ کولر ہمارے ساتھ جڑ کے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا کول لیتے ہیں جی ہلو ہلو بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایمل ہیلتھ کیر ہلپنگ ان لیوکڈرما میں آپ کا نام جان سکتے ہیں ہاں جی میں گیتا کولی بولین دیلی سے جی گیتا جی سواغت کرتی ہوں میں آپ کا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیتکہ آپ بات کر سکتی ہیں گیتا جی کیسی ہے آپ میں ٹھیک ہوں آپ سے ہیں ڈاکٹر ساپ پہلے تو میں ڈاکٹر رکھت ہے آپ کا ہاں جی ڈاکٹر رکھت ہے اس کے ہیلی کو نامہ ہے اور کافی 70% ڈاکٹر رکھت ہے اور اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر رکھت ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ 70% ڈاکٹر رکھت ہے بچی کہ میں ڈاکٹر رکھت ہے ڈاکٹر رکھت ہے ڈاکٹر مرےifier Wir particulars تک محل قررہ وہ دیکھت ہے یہ بہت جائے جائز بہت اپتہ رکھت ہے بچی کم چین و جینٹیک اگر کہیں ہے تو پکا ہی آگے آئے گا ہی آئے گا اگر کچھ بچے کی امیونٹی پہ کچھ افیکٹ آیا ہو اگر کہہ سکتے ہیں امیونٹی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے اور کوئی ٹرگرنگ فیکٹر مل جاتا ہے جیسے جنگ فود آج کل بچوں کا زیادہ ہے فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہے یا کوئی ٹرگرنگ فیکٹر کوئی اور انوائرمنٹ سے ملیا تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جینٹیک ہوگا تب ہی ہوگا تو اس کی ٹینشن آپ نہ لیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے حنا تو ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے اور جو آپ ڈائیٹ رسٹکشنز فالو کر رہی ہیں دوائی دے رہی ہیں ان کو وہ آپ سب کچھ کرواتی رہیے گا تاکہ ہم ہم ہندھر پرسنٹ ڈیکوروری لے سکے دوستو آپ نے دیکھا کہ کیس طرح گیتا جی نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو لیوکو ڈرما تھا اور کس حد تک وہ صحیح ہو چکا ہے انہوں نے فالو کیا ڈاکٹر نتکہ کی گائیڈ لائنز کو ان سے علاج کروایا اور دیکھا کہ کتنا زیادہ ایمپرویونٹ اس کی ہیلپ میں آرہا ہے اگر آپ کے من میں بھی ایسا کوئی سوال آتا ہے تو ڈاکٹر نتیکہ اور ان کی پوری ٹیم آپ کو ہیلپ کرنے کے لئے ہمیشہ تک پر ہے بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ کال کرنا ہے نمبرز پر جو آپ کے ٹی وی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر نتیکہ آپ کی پوری ٹیم ہمیشہ ہم سبھی لوگوں کو ہماری درشکوں کو ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہے ایسے میں آپ ہی کے ٹیم کے ایک میمبر ڈاکٹر جنید اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انہیں شو سے جوڑیں بلکل ڈاکٹر جنید آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر جنید آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریولینس بڑھ رہی ہے اب لیوکوڈرما یعنی سفید دا کی بہت سارے کارن بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے ایسے میں اگر ہم بات کریں ریس کی جینڈر کی یا پھر سٹیٹس کی تو یہ کیا رول پلے کرتے ہیں لیوکوڈرما کے خونے میں جی رائلہ جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس ہر طرح کے ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہیں پور پیشنٹس بھی آ رہے ہیں ریچ پیشنٹس بھی آ رہے ہیں اور آلماسٹ ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی فرق نہیں آ رہا ہے کسی بھی طرح کے پیشنٹس میں اگر دیکھیں تو پور پیشنٹس کو بھی لیوکوڈرما ہو رہے ہیں اور ریچ پیشنٹس کو بھی لیوکوڈرما ہو رہے ہیں لیکن اگر موٹے طور پر ہم سمجھنا چاہیں کہ آخر کس طرح کے اندر ڈیفرنس سے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں لیوکوڈرما ڈیولپ ہونے میں تو اس میں سب سے بڑا جو رول آتا ہے that is لائف سٹائل اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ہماری ڈائٹری حیبٹس اور تیسے نمبر پر آتا ہے کہ ہم کس باتاورن میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم سمجھے تو ہم لیوکوڈرما کے سپریڈ ہونے کا اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو ہمیں کل ملا کر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ریس کیا ہے ہمارا جنڈر کیا ہے یا ہمارا سوشل سٹیٹرز کیا ہے اس سے بھی بیماری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے thank you so much ڈاکٹر جنید ہمیں اتنی اچھی information دینے کے لیے thank you so much thank you very much ڈائیلا جی thank you ڈاکٹر نیتکہ ڈاکٹر نیتکہ میں دیکھتی ہوں آپ آپ کی پوری ٹیم کے اندر وہ جذبہ ہے کہ لوگوں تک help پہنچائی جا سکے صحیح information پہنچائی جا سکے ڈاکٹر نیتکہ بہت سارے calls ہمارے پاس درشکو کے آتے ہیں emails آتے ہیں ان کی queries آتی ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہوں گے کہ کس طرح آپ help کرتے ہیں ان کی دیکھیں ہم clinic پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو تو پوری طرح سے ہم علاج بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں guide بھی کرتے ہیں counseling بھی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں آ سکتے ہیں ڈیلی تو وہ ہمیں email کرتے ہیں ہم email پہ بھی انہیں پورا treatment پوری guidance ملتی ہے اچھے سے back up دیا جاتا ہے اور courier بھی کرایا جاتی ہیں دوائیاں courier کے ساتھ پوری information بھیجی جاتی ہیں تاکہ ان کو دوائیں use کرنے میں کوئی problem نہ آئے اور اگر کوئی problem آتی ہے تو وہ ہمیں contact کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائیے ایک caller ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے ڈاکٹر نیتکہ آپ کی اجازت ہے بلکل hello hello بہت بہت سواغت ہے آپ کا email healthcare helping in leukoderma یعنی سفید داغ میں آپ کا نام میکنم مونکہ منزندر بیلکم مونکہ آپ کہاں سے بول رہی ہیں میں پرش بھیلہ میں رہی ہوں جی ڈاکٹر نیتکہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ بات کر سکتی ہیں hello ہلو آنجی مونکہ کیسے ہیں آپ بڑی اپنا یہیے نمشکار جی نمشکار بتائیے اپنا کوشن بتائیے میری بیٹی آہا ہے اس کو leukoderma ہو گیا تھا جی آپ کی بیٹی کتنے سال کی ہے مونکا میرے بیٹی اپنے سفید داگ اب ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے 90% داگ ٹھیک ہو چکے ہیں یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے کال کیا ہے اور بہت ہی اچھی ریکاوری وہ لے رہی ہے تھانکیو سو مچ فور کالنگ آپ اپریسیشن کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے اور ایسے ہمت ملتی ہے اور بھی لوگوں کو یہ سن کر کہ بہت اچھی ریکاوری پیشنس لیتے ہیں بچوں میں اچھی ریکاوری آ رہی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ جو پرہیز کروا رہے ہیں بچے کو وہ مینٹین رکھیں گے اور دوائیاں ٹائم پہ دیں گے تاکہ بچی کی دس پرسن بچی ہوئی پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے مانیکا جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کے لئے اور میں آپ سے یہی کہوں گے کہ بس آپ علاج کو بند نہ کریں اسے کانٹینو رکھیں تاکہ جو دس پرسن بچی ہے پرابلم وہ بھی سول ہو جائے تو دوستو آج ہم اپنے اس اپیسوڈ میں چرچہ کر رہے ہیں کہ آخر لیوکوڈرما کتنا زیادہ پھیل رہا ہے کتنی سنکھیا میں یہ لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اور ساتھ ہی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ تک سفید دا کے بارے میں صحیح انفرمیشن پہنچانے کی اگر آپ نے ٹی وی ابھی آن کیا ہے تو یقیناً کافی کچھ آپ نے مس کر دیا ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اپنا یہ اپیسوڈ ری ٹیلیکاسٹ بھی کریں گے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی من میں سوال ہے ان نمبرز میں جو آپ کے ٹی وی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر نتکہ یہاں پر ہم پریولنس کی بات کر رہے ہیں کتنا زیادہ یہ بیماری پھیل رہی ہے ایسے میں اگر ہم فیکٹرز کی ہم نے بات کی تو کیا کلائیمیٹ یا پھر کوئی پرٹیکولر ایسا ایریا ہے جو ایفیکٹ کرتا ہے لیوکوڈرما کی پریولنس میں جی ہاں کلائیمیٹ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ایسا اکسر پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں پیشنٹس آکے کہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی نیٹیو ہوم ٹاون میں تھے اور ٹھیک سے وہیں کا کھانا وانا لے رہے تھے ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی یا ایک داغ تھا یا دو داغ تھے وہ سٹیبل تھے جیسے وہ شفٹ کرے کام کی وجہ سے یا بچے پڑھائی کی وجہ سے داغ بڑھنے لگتے ہیں ایسا بہت کومنلی ریپورٹ کرتے ہیں پیشنٹس ہمیں تو اس میں دو ہی فیکٹرز آتے ہیں ایک کلائیمیٹ اور ایک ڈائیٹ کلائیمیٹ کیونکہ ایر وید میں ایک مینشنٹ چیز ہے دیش ویرود مطلب جہاں آپ رہے رہے ہیں اگر آپ کو ویسا کھانا کھانے کی عادت ہے مانی جی آپ کالکٹا میں رہتے ہیں آپ کا سٹیپل فود ہے چاول اور آپ آگئے ہیں نورتھ ہنڈیا میں اور وہاں پر آپ کی چاول کی انٹیک کم ہو گئی ہے یا آپ کی ڈائیٹ میں جنگ فود زیادہ آگیا ہے تو بوڈی کئی بار اس کو ریجسٹر نہیں کرتی ہے تو می بھی ایک دم سے آپ کو ترند کچھ نہ دیکھیں but over the period of time yes climate plays a major role اور ڈائیٹ کی اگر ہم بات کریں تو اپنے آپ سے بھی کئی بار جیسے بچے پڑھنے باہر گئے ہیں مانی جی ہوسٹل میں پیرنٹ سے دور ہیں اور وہ جنگ فود زیادہ لینے لگ گئے یا آلکوہول یا ویرودہار دودھ اور کھانا ساتھ میں لے رہے ہیں اس کی وجہ سے تو سفیدہ ہوئی جاتے ہیں پکا ہی پکا بہت الگ بات آپ نے ہاں پر بتائیں میں نے سنا تھا کہ climate changes کی وجہ سے skin rashes ہو جاتے ہیں سب ہو جاتے ہیں لیکن لوکوڈرما جیسے بڑی problem ہو جائے گی یہ کبھی نہیں سوچا تھا آپ ہمیشہ بہت اچھی information ہمیں دیتی ہیں اور آج بھی آپ نے اتنی valuable information ہمیں دی اور سب کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you Rahila Thank you so much for coming تو دوستو لوکوڈرما یعنی سفید داگ ایک گمبھیر سمسیاں ضرور ہے لیکن اس کا صحیح علاج بھی موجود ہے اگر ہم تھوڑی سی precautions لیں تھوڑی سی سافدھانی بڑھتے ہیں تو اس سمسیاں کا سمادھان موجود ہے دوستو اگر اس چرچہ کے دوران ہمارے سے کوئی سوال چھوٹ گیا ہے جو آپ کے مند میں اٹھا تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں اس پتے پر ہماری ایمیل آئی دی ہے cure at emilhealthcare.com ہماری ویب سائٹ ہے www.emilpharmaceuticals.com ہمارا ایک ایسا ابھیان جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ تک سفید داگ سے جڑی ہر پروپر انفرمیشن پہنچا سکیں اور ساتھ ہی آپ کی مدد کر سکیں اس بیماری کو جڑ سے مٹانے میں اگلے اپیسوڈ میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات لیکن تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں سواس رہیں کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے موسیقی 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 موسیقی